سنہ جاوید ایک پاکستانی ادھکارہ ہے جنہوں نے دوہزار بارہ میں اپنے پہلے ڈرامے شہر ذات سے کریئر کا آغاز کیا تھا اور پھر پیارے افضل سمیت کئی ڈرامے کیے انہیں رومانوی ڈراما خانی سے شہرت ملنے کے بعد رسوائی اور ڈنگ کے لیے بے حد سراہا گیا سنہ جاوید کو فیل وقت ڈراما سیریل سکون میں دیکھا جا رہا ہے جہاں ان کی ادھکاری کو بھی بہت پسند کیا جا رہا ہے ان کے بہترین ڈراموں کی فیرس میں سب سے پہلے خانی ہے خانی دوہزار سترہ کا مقبول ترین پاکستانی ڈراما ہے جو چھے نومبر دوہزار سترہ کو جیو انٹیٹینمنٹ پر نشر ہوا اسے انجم شہزاد نے ڈریک کیا جبکہ اسے تحریر اسمہ نبیل نے کیا تھا اس میں فیروز خان میرہادی اور سنہ جاوید نے سنم علی خان کا کردار ادا کیا ڈرامے کی کہانی شاہ زیب کے قتل کے حقیقی واقعے سے متاثر تھی جو دوہزار بارہ میں کراچی میں پیش آیا تھا دوبصرا ان کا مشہور ترین ڈراما پیارے افزل ہے پیارے افزل دوہزار تیرہ کا مقبول ترین رومانوی ڈراما ہے جسے خلیل الرحمان قبر نے تحریر کیا جبکہ اس کی ہدایتکاری ندیم بیگ نے کی ڈرامے میں حمزہ لی عباسی اور آئیزہ خان نے مرکزی کردار ادا کی جبکہ سنہ جاوید نے آئیزہ خان کی بہن کا کردار ادا کیا تھا بات کرتے ہیں ڈراما ڈنگ کی ڈراما سیریل ڈنگ 23 دسمبر 2020 کو نشر ہوا اس میں بلال عباس خان بطور حیدر سنہ جاوید عمل یاسر رزوی سائرہ اور نومان اجاز پروفیسر ہمائیوں کی کردار میں نظر آئے اس سیریل کو محسن علی نے تحریر کیا تھا اور اس کی ہدایتکاری بدر محمود نے کی ڈرامے کی کہانی ایم اے او کالج لاہور میں پیش آنے والے سچے واقعے سے متاثر تھی جہاں ایک طالب علم کی طرف سے حراسہ کیے جانے کے جھوٹے الزام پر ایک پروفیسر نے خودکشی کر لی تھی بات کرتے ہیں ڈراما رسوائی کی رسوائی 2019 میں نشر ہونے والا ایک کرائم ڈراما سیریل ہے اس میں سنہ جاوید اور میکال زلفکار نے مرکزی کردار ادا کی اس کی ڈراما رائٹر نائلہ انساری ہیں اور اس سیریل کی کہانی ریپ سروائیور سمیرہ کے کردار کے گرد گھومتی ہے جو وٹہ سٹہ کے تصور پر مبنی ہے اب بات کرتے ہیں ان کی کرن ڈراما سکون کی سکون 13 دسمبر 2030 کو نشر ہونے والا ایک ڈراما ہے جس کی کہانی غیر معمولی ہے اور اس میں سنہ جاوید اور احسن خان مرکزی کردار ادا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اسے مذبہ نوشین نے لکھا ہے جبکہ اس کی ہدایتکاری سراج الحق نے کی ہے یہ کہانی ایک معصوم لڑکی اینہ کی زندگی پر مبنی ہے